ماشاءاللہ حافظ احمد رضا قادری ہیں مجھے لگتا ہے ابھی ہم مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں پیارے محبوب کی پیارے روزے کی طرف ماشاءاللہ یہ سامنے مینار نظر آ رہے ہیں مسجد نبوی کے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک روزہ پاک کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے پانی بھی پینے والا ہے یہ اب زمزم نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے سامنے بلکل یہ گیٹ سامنے ہیں پیارے محبوب کے پاک روزے کے اس کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ماشاءاللہ یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں ایریا یہ کھجوریں یہ روڈز یہ مدینہ پاک میں ہیں ماشاءاللہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر میں ہم موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں پیارے محبوب کے پیارے روزے کی طرف ماشاءاللہ تو سب لازمی درود پاک پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو بھی ساتھ ساتھ سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں پیارے محبوب کے پیارے روزے کی سبحان اللہ دیکھتے جائیں بہت ہی پیارا شہر ماشاءاللہ مدینہ پاک بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی آواز صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک روزے پاک کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ پاک مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں آگے جا کے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر پیارے محبوب کے پیارے در کا سبحان اللہ تو لازمی درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر بھی کر دیا کریں ویڈیو کو اور کومنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی سپورٹ سے بہت اللہ پاک کا کرم ہوا ہے ماشاءاللہ اور اسی طرح آگے بھی آپ سپورٹ کرتے رہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ تو دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں شہر مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا منظر ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم تقریباً تین سو چونتیس پینتیس اور چھتیس جو گیٹ ہیں ان سے انٹر ہوں گے پھر اس کے سامنے بھی آپ کے جو پیارے سے مناظر ہیں آپ کو لازمی دکھائیں گے ماشاءاللہ اور دیکھتے جائیں ماشاءاللہ مدینہ پاک شہر کے نظارے بہتی پیارے سبحان اللہ درود پاک لازمی پڑھتے رہیں دعائیں بھی کرتے رہیں پیارے محبوب کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے تو اس سے پہلے آپ کو مکہ پاک کی خانہ کعبہ پاک کی بہتی پیاری پیاری زیارتیں کرائی ہیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ جتنے دن ہم مدینہ پاک میں بھی ہیں آپ کو مدینہ پاک کی بھی زیارتیں پیاری پیاری جو بھی ہیں سب قرائے کریں گے ما شاء اللہ تو ما شاء اللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں سبحان اللہ درود پاک بھی ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھتے جائیں جتنا ہو سکے ما شاء اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحبہ وسلم سیدنا کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحبہ وسلم اور اس ویڈیو میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں گے مجھے بھی سواب ملتا رہے گا اور آپ کو بھی خود کو بھی سواب ملتا رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ اللہ اکبر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی یہاں پہ فری چلتی ہے تقریباً مسجد نبی میں یہ اس کے تقریباً بارہ سٹیشن ہے تو جو بھی اس پہ بھی آنا چاہیے یہ بھی آگے زیارتوں پہ لے جاتی ہے اس پہ بھی کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ابھی ہم تھوڑی دیر تک اترنے والے ہیں یہ بھی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا بھی نام ہم نہیں پتا کیونکہ ابھی ہم پہنچے ہیں ایک دن پہلے کل پہنچے ہیں تو نام پتا کر کے پھر اس کا بھی ہم بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بھی اگر انشاءاللہ اس کی زیارت آئی تو سبحاناللہ دیکھتے جائیں بہت ہی پیارے ماشاءاللہ منظر ہے مدینہ پاک کی بہت ہی خوشگار خوشگوار آوائیں ہیں خوشگوار ماشاءاللہ موسم بنا ہوئے ہیں کوئی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے مدینہ پاک میں ماشاءاللہ مکہ پاک میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی ٹیمپریچر کافی تقریباً فورٹی فائی فیفٹی کے لگ بگ چلا جاتا تھا تو ادھر ماشاءاللہ بہت ہی پیارے منظر ہے بہت خوشگوار موسم بنا ہوئے ہیں سبحاناللہ دیکھتے جائیں اللہ پاک کے پیارے محبوب کے پاک روز رسول روزہ پاک پاک روزہ پاک کی طرف جا رہے ہیں ہم ماشاءاللہ تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہیں نے نہیں کیا ہوا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ تو ابھی ہم اترنے والے ہیں تھوڑی دیر تک پھر آگے جا کے آپ کو زیارت کرواتے ہیں جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بالکل مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہیں یہ سامنے مینار نظر آ رہے ہیں مسجد نبوی کے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ادھر بائی عزرات جو آئے ہوئے ہیں یہ اپنی تصویریں ادھر بنا رہے ہیں یہاں سے بہتی پیارہ منظر مینار سینٹر میں نظر آتے ہیں اس کے اور بہت اچھی سیلفی اور پکچر وغیرہ بنتی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آجی عزرات یہ انڈونیشیا سے شاید یا ملیشیا سے آئے ہوئے ہیں ادھر سائیڈی لگتے ہیں یہ سامنے جو آپ چھوٹی چھوٹے دیکھ رہے ہیں یہ دکانیں وغیرہ اور اسی طرح کی چیزیں بیچنے والی جگہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم اللہم صل على سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحبہ وسلم سبحاناللہ و بحمد سبحاناللہ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر میں سے روڈ بھی گزر رہی ہے لیکن اتنا زیادہ رش نہیں ہے بلکل سلو سپیڈ سے جیسے کہ بیس کی تقریبا سپیڈ سے بھی کم ہی ہوتی ہے آرام سے گزرتے ہیں کوئی اتنی جلدی آئے کوئی اتنی یہ بات نہیں ہوتی کہ میں نے گزرنا ہے ادھر یہاں پہ خود رک جاتے ہیں گاڑیوں والے ماشاءاللہ یہ ان کا ایک اچھا ہے ایسے سمجھیں کہ ایک دوسرے سے پیش آنے کا طریقہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو آئیہ 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 چلتے ہیں روڈ ہم نے کراس کر لیا ہے سبحاناللہ مسجد نبی کا نظارہ دیکھتے جائیں درود پاک پڑھتے جائیں دعائیں کرتے جائیں اپنے اللہ پاک سے پیارے معبوب کے صدقے اللہ پاک آپ کو بھی یہ پیاری زیارتیں پیاری گھڑیاں اور پیارے یہ خوشیوں پرے پل عطا کرے آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت بلاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ لاکھوں سلام اس ٹائم پہ جس ٹائم پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے رحمت بن کر آئے ماشاءاللہ پوری دو جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کبوتر بھی ادھر بھی بہت سارے موجود ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے ابھی تھوڑی دھوپ بھی نکل چکی ہے تو اس لئے بہت ہی اچھا موسم ہے صاف ستھرا ملکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے جائیں درود پاک پڑھتے جائیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں اور چینل کو بھی ساتھ ساتھ لازمی سبسکرائب کر لیں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی پیارے سے مقدروں میں روز کی ایک پیاری سے زیارت کی ویڈیو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پیارے سے مقدروں میں اللہ پاک کے کرم سے آئے اور آپ دیکھیں زیارت کریں اور دعائیں کریں ہمارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بالکل سامنے ابھی ہم پہت چکے ہیں تین سو تین تیس چونتیس پینتیس چھتیس گیٹ ہیں یہ تقریباً تین چار گیٹ ادھر سامنے آ گئے ہیں ادھر سے ہی ہم انٹر ہوں گے ماشاءاللہ اور ادھر سے ہی اندر جا کے آپ کو زیارت کرماؤں گا سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ اللہ صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصحبہ سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ دیکھتے جائیں ماشاءاللہ یہ چھتریاں آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو میں تصویروں میں ماشاءاللہ آج یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر پیارے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیاری مسجد نبی کے بلکل ہم سامنے پہنچ چکے ہیں ابھی ماشاءاللہ انٹر ہوں گے یہ سامنے آپ کو گیٹ بھی نظر آ رہے ہیں تین سو تین تیس چون تیس پین تیس چھت تیس یہ چار تقریبا گیٹ ادھر ہیں ماشاءاللہ تو اسی طرح اس سے اگے بھی ایسے گیٹ ہیں دو دو تین تین اکٹھے چار چار ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ سبحاناللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تاجدار حرم اے شہن شاہدین تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں یہ آپ نے دیکھا ہے جو آپ کو نمبر پہلے بتایا ہے یہ صفائی والی گاڑی ہے ادھر بھی ماشاءاللہ ادھر بھی آپ کو دکھاتا تھا مکہ پاک خانکاوہ پاک کی ایریا میں بھی یہاں پہ بھی یہ گاڑیاں موجود ہیں ماشاءاللہ دیکھتے جائیں چھتریاں بہت زیادہ لگی ہوئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں یہ چھتریاں موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے مسجد نبی کے ادھر اس سین میں اتنی زیادہ مطلب گرمی نہیں ہوتی ماشاءاللہ چھاؤں ہوتی ہے جو کولنگ ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے کور کر کے رکھتی ہے ماشاءاللہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی تو اس کے چھتریوں کے نیچے جو یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں ان سے بلکل باریک باریک پانی بھی نکلتا ہے برستا ہے جیسے کہ بلکل پانی بریق بریق بارش کے جو کترے ہوتے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ بہت ہی تھنڈا یہ کر دیتے ہیں ادھر لیکن اس سے باہر جو چھتریوں کے نیچے سے باہر آپ نکلتے ہیں تو فرش بہت گرم ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے خانہ کابا پاک کا جو بھی ایریا ہے مکہ پاک کا رم پاک کا ادھر جتنا بھی فرش یا جو پتھر لگا ہوا ہے وہ تھنڈا ہی رہتا ہے جتنی بھی دوپ ہو لیکن یہاں مسجد نبوی میں ایسا نہیں ہے جب یہ آپ چھتریوں سے ہٹیں گے مطلب سائیڈ پہ ہوں گے دوپ جدر لگ رہی ہے دوپ وہاں جگہ بہت گرم ہوگی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ جوتے اتار دیں اور آپ کے پیر پر تکلیف کا شکار ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں صفائی والے بھائی تھے ماشاءاللہ دیکھتے جہاں آجی بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں ابھی کیوں کہ آج کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو بہت زیادہ رش ہو جائے گا ماشاءاللہ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا آجی عزرات آ رہے ہیں آہستہ آہستہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ آجی عزرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی فلائٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ ادھر مدینہ پاک کی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے آجی عزرات ہوتی ہیں جن کی ڈائریکٹ فلائٹ جو ہوتی ہے فلائٹ وہ مکہ پاک کی ہوتی ہے یعنی کہ وہ سیدھا خانہ کابہ پاک کا آکے عمرہ کرتے ہیں تواف کرتے ہیں صفہ مروہ کا اس کے بعد پھر حج کے بعد وہ آتے ہیں لیکن کچھ آجی عزرات ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا ڈائریکٹ مدینہ پاک آتے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے جائیں ابھی ہم پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزہ پاک کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو لازمی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑتے جائیں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ادھر سے سامنے جو زیارت ہوتی ہے روزہ پاک کی ادھر سے بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی آپ کو زیارت کر رہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف بلکل سامنے یہ جنت البقی کا ایریا آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے بہت ہی خوبصورت ان کی بھی ڈیزائن بنایا گیا ہے ماشاءاللہ ان کے نیچے بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ بلکل سامنے جنت البقی کا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو جی بلکل سینٹر میں جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ سامنے آگے وہ جنت البقی کے آگے جنت البقی اس سے ہماری طرف رہ جاتا ہے ماشاءاللہ تو اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ زیارت کرواؤں گا کیونکہ ابھی تو نماز ہو چکی ہے نماز کے بعد فوراں کھولتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ جنت البقی کے اوپر بنائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں ادھر سے ابھی ہم آگے جائیں گے ماشاءاللہ اور تھوڑا لیفٹ ہو کے پھر رائٹ سائیڈ پہ پیار مابوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک روزہ پاک موجود ہے ماشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آجی حضرات کچھ زیارت کر کے ادھر آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ زیارت کرنے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں سبحاناللہ اللہ پاک آپ کے بھی پیارے سے مقدروں میں یہ پیارے پل اور یہ پیاری زیارتیں نصیب کریں آمین آمین ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ تینتیس نمبر گیٹ ہے مسجد نبیوی کا اندر کا اور باہر والے گیٹ جو ہیں ان کے زیادہ نمبر ہے تقریبا اور اس کے سامنے جو گیٹ ہے اس کا بھی نمبر آپ کو بتاؤں گا یہ سامنے پانی بھی پینے والا ہے یہ اب زمزم نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے مسجد نبیوی کے اندر اب زمزم ہوتا ہے کولروں میں جو پڑا ہوا ہوتا ہے کولر لگے ہو گئے ہوتے ہیں وہ زمزم کے ہوتے ہیں اور اس پہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے زمزم پینا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہوگا اب زمزم زمزم آئے زمزم ایسے لکھا ہوگا تو وہ زمزم کا پانی ہوگا جس پہ نہیں لکھا ہوگا وہ سادہ پانی ہوگا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تار ایسے بھی آجی عزرات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بھرنے لگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی زمزم ہی ہے تو وہ زمزم سمجھ کے ہی پیتے ہیں پھر لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ بھی سادہ پانی ہے ماشاءاللہ یہ دروازے ہیں مسجد نبی کے ان کے سینٹر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں 35 نمبر گیٹ ہے مسجد نبی کا یہ اندر والی سائیڈ ہے باہر والے بڑے گیٹ نہیں ہیں یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارا لکھا ہوا ہے تو آگے چلتے ہیں آپ کو آگے پھر روزت پاک کی طرف بھی لے جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ آجی حضرات آئے ہوئے ہیں فلپائن سائیڈ کے مجھے لگ رہا ہے ایسی یا کوئی انڈونیشیا کی سائیڈ کے ہیں ماشاءاللہ یہ باہر کے دروازے ہیں 358 ماشاءاللہ اس سے آگے والا جو دروازہ ہے وہ جنت البقی کی طرف جا رہا ہے جنت البقی کا بھی دروازہ اسی کے سامنے ہے ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سبحاناللہ وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے گمبت خزرہ تو آگے سے رائٹ ہو کے پھر آپ کو گمبت خزرہ کی زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں اللہ پاک کے پیارے مابو محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مسجد نبوی کے سین کی پاک مسجد نبوی کی زیارت کرتے جائیں اور آگے جا کے پھر روزہ پاک کی بھی زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی پیارا منظر ہے صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ درود پاک پڑھتے رہا کریں جتنا زیادہ ہو سکے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اور دعائیں بھی کرتے رہا کریں ان پاک جگہوں کے صدقے پیارے محبوب کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کریں اور آپ سب کو بھی آپ کے والدین کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اللہ پاک بلائے آمین آمین یہ سامنے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر وہ جنت البقی کی طرف لوگ جا رہے ہیں اوپر سے تھوڑے ادھر سے رائٹ ہوگے اوپر رستہ چڑھ رہا ہے یہ ادھر سے تو پھر وہ راستہ سیدھ ہے جنت البقی کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ ابھی ہم روزہ پاک کی طرف جاتے ہیں پہلے آپ کو زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ پھر تمام یہ بعد میں زیارتیں کروائیں گے یہ تین سو ساٹھ نمبر گیٹ ہے اس قسام نے جنت البقی کا جو راستہ اوپر چڑھ رہا ہے پھر آگے گیٹ ہے ادھر سے انٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے جائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ لیڈیز بھی بہت کھڑی ہوئی ہیں یہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہیں اور ادھر لائنیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور جن کے پاس یہ فام بنے ہوئے ہیں زیارت کے اور نوافل کے وہ ادھر لائنیں لگا کے پھر آگے اپنے نمبر پہ اندر جاتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لائنے لگی ہوئی ہیں ادھر سے بھی یہ اندر جاتے ہیں کیونکہ اس طرف سے صرف جو ہیں لیڈیز ہی جاتی ہیں اور تھوڑا آگے جا کے پھر رائٹ سائیڈ کو آپ کو دکھاؤں گا ادھر سے مرد ازرات جاتے ہیں لیکن ابھی مرد ازرات کا جو اندر ہے وہ ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم صرف لیڈیز کا ہے لیڈیز جاتی ہیں اور وہ اپنے نوافل اور دعائیں مانگتی ہیں جو مردوں کا ٹائم ہے وہ الادہ ٹائم ہوتا ہے ابھی یہ لیڈیز کا ہی ٹائم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی لیڈیز جو ہیں اپنے فارم بغیرہ لے کر کھڑی ہوئی ہیں ادھر جیسے ہم نے سپورٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر سے لیڈیز جا رہی ہیں ریاض الجنہ کی طرف ماشاءاللہ ریاض الجنہ بھی پیاری محبوب نے فرمایا تھا کہ جس نے دو نوافل ادا کر لیے ریاض الجنہ میں اس پہ جنت واجب ہو گئی ماشاءاللہ اتنی یہ پیاری جگہ ہے اور مقدس جگہ ہے سبحاناللہ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے سنایا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ جو تھوڑی سی جگہ ہے تو یہ جنت کا ٹکڑا اس کو بتایا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں وہ سامنے گمبت خضرہ آپ کو نظر آ رہا ہے سبحاناللہ تھوڑا سا آگے جا کے سامنے بالکل کھڑے ہو کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں پھر آپ درود پاک پڑھئے گا سلام پیش کیجئے گا پیارے محبوب کی پاک بارگاہ میں بلاند بارگاہ میں ماشاءاللہ اور دعائیں بھی پیارے محبوب کے صدقے سے اللہ پاک سے مانگئے گا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے جائیں یہ لیڈیز جا رہی ہیں یہ ریاض الجنہ کی طرف جا رہی ہیں اور یہ اپنے نوافل ادا کریں گی یہ پیچھے والی سائیڈ ہے ادھر سے آپ دوسری طرف جا سکتے ہیں تین سو پندرہ چودہ نمبر گیٹ کی طرف اور حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالی انہو کے پاکر کی طرف بھی ماشاءاللہ ادھر کی بھی آپ کو زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو فلعال ہم پیارے محبوب کے پیارے روز کی زیارت کرواؤں رہے ہیں ماشاءاللہ اور مسجد نبی کی سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصحبہ وصلم آقا تیری شان نوویکہ جھک دے کل جہان نوویکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ دیکھتے جائیں عجیز آپ عجیز آپ زیارت کر رہے ہیں اور یہ جو عجیز رات کھڑے ہیں یہ جو ہیں ساتھ ساتھ زیارت بھی کر رہے ہیں روزہ پاک کی اور یہ اپنے لیڈیز جو ان کی نماز کے لیے اندر گئی ہوئے ہیں ان کی زیارت ان کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ وہ اپنا نوافل اور دعا وغیرہ جو ہیں وہ مانگ کے واپس آئیں گی تو یہ ان کو لے لیں گے پھر وہ اس لیے کڑے تھے عجیز رات جو آپ کو لائن میں کڑے تھے ما شاء اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحبہ و سلم سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ مصطفیہ جان رحمت پہلاکوں سلام شمع بزم ہدایت پہلاکوں سلام ما شاء اللہ ما شاء اللہ ادھر سے تھوڑا آگے جا کے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں اور جو جو لوگ ادھر زیارت کر رہے ہیں ما شاء اللہ ان کی بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے یہ بھی جو گروپ آ رہا ہے ما شاء اللہ یہ جو ریڈ ڈوپی پہنی ہوئی ہے یہ کوئی ترکی کا لگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے مسلم آتے ہیں ما شاء اللہ خانقابہ پاک کی بھی مکہ پاک میں زیارت کرتے ہیں اور ادھر مدینہ پاک میں آکے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روزے کی بھی زیارت کرتے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں 3669 گیٹ ہے 379 ما شاء اللہ اس کے سامنے بلکل یہ گیٹ سامنے پیارے محبوب کے پاک روزے کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے بلکل کھڑے ہو کر آپ کو زیارت کرواتے ہیں ما شاء اللہ درود پاک پڑھتے رہیں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں دعائیں مانگیں پیارے محبوب کے صدقے سے ما شاء اللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصحبہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام چہرے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک اللہ کروڑ کروڑ شکر ہے جس نے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہم کو پیدا کیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں تھوڑا ہستہ ہستہ پھر آگے جا کے بالکل ساتھ سے جو گزر رہے ہیں وہ آجی عزرات ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر سے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو لازمی ایک بار پھر آپ کو بول رہا ہوں درود پاک پڑھتے رہیں دعائیں کرتے رہیں پیارے محبوب کے صدقے انشاءاللہ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو آپ کے گھر والوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بلائے اور آپ کو ایسے پیارے مناظر عطا کرے مالک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو لازمی جو پیارے بین بھائی دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں جتنا زیادہ ہو سکے ماشاءاللہ اور زیارت بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحبیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دیکھیں بلکل روزہ پاک کے سامنے کبوتر بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ تو دیکھتے جائیں آپ یہ بھی بہت ہی ماشاءاللہ پیارا منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے مقدروں میں نصیبوں میں یہ گڑیاں نصیب کریں آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ماشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے مابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک روزہ پاک گمبت خزرہ کا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ساتھ حضرت امہ عیشہ رضی اللہ تعالی آنہ کا جو سفید گمبت تھا وہ تھا اور اس کے روزہ پاک کے اندر ہی موجود ہیں یہ سامنے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں جنہوں نے امامہ باندھا ہوا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا حافظ احمد رضا قادری یہ جو ناد خان ہے وہ ہیں مجھے لگتا ہے میں دوبارہ کیمرہ اس طرف لے جاتا ہوں وہ مائنڈ ہی نہ کر جائیں ماشاءاللہ مجھے تو وہی لگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب روزہ پاک کی بھی زیارت کریں پھر میں آپ کو پھر ادھر سے کیمرہ کر کے ان کا بھی دکھاتا ہوں چیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو دوبارہ میں اس طرف کیمرہ کر رہا ہوں آپ نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ یہ حافظ احمد رضا قادری ہی ہیں مجھے تو وہی لگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں مجھے تو وہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھتے جائیں بہت ہی پیارے لوگ ماشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے محبوب کے در پہ حاضری پیش کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نات بھی پڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے میں تھوڑا قریب ہو کے سنواتا ہوں آپ کو شاید آپ کو سمجھ آ جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھتے جائیں زیارت کرتے جائیں پیارے محبوب کی پیارے در کی پیارے محبوب کی پیارے روزے کی ماشاءاللہ تو اس ویڈیو میں میں شاید مسجد نبی کی اندر سے زیارت نہیں کروا پاؤں گا تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اندر سے بھی زیارت کرواں گا جنت البقی کی بھی اور پیارے ابو بکر صدیق کے گھر کے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ احمد رضا قادری ہیں مجھے لگتا ہے میں نے تو پہلے دیکھتا گیا تھا تو مجھے شک ہو گیا تھا آہا یہ وہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں حافظ احمد رضا قادری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں پیارے محبوب کے پیارے درک کی حاضری دے رہے ہیں ماشاءاللہ اور نات بھی پیش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے لائیو چلایا ہوئے شاید ہوگا فیس بک پیج پہ لائیو ہوگا یا پھر اپنا جو بھی ہے یوٹیوب یا ٹک ٹوک پہ لیکن آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پیارے محبوب کے پیارے در پہ ماشاءاللہ حاضری پیش کر رہے ہیں سبحاناللہ یہ پیارے پیارے لوگ پیارے محبوب کا جب حکم ہوتا ہے تو سب لوگ اسی وقت ہی آتے ہیں ایسے کوئی نہیں آسکتا ادھر کیونکہ بہت پیسے والے بھی لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی بلڈنگیں امارتیں بھی ہوتی ہیں ان کے گھر کنالوں میں ہوتے ہیں بڑی بڑی زیادہ جگہ میں ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں آسکتے جب تک پیارے محبوب کا آرڈر نہیں ہوتا تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ حافظ احمد رضا قادری صاحب بھی آئے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی بلائے پیار محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ پیاری گڑیاں یہ پیاری زیارات اللہ پاک آپ کو نصیب کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب یہ ہماری ویڈیو اختتام پہ پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں لازمی کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ میری نظریں دوکھا کھا رہی ہیں یا پھر یہ آفز احمد رزا قادری ہی ہیں جو ناد خان ہے مجھے تو وہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بعد میں ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں ویڈیو ختم کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے دیکھ سکتے ہیں یہ آجی عزرات بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ بھی تعداد تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آگے حج کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ پاک آپ کے بھی مقدروں میں ایسے پیارے مہینے نصیب کرے آمین اور ایسی پیاری جگہوں پہ نصیب کرے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے آمین